ارے ٹیفنی یہ لوگ تھے جنہوں نے مجھ کو مارا تھا ارے ارمان بھائی یہ کون آگی یار ارے یا ٹیفنی آئیے پتہ نہیں کون ہے ٹیفنی ارے چکی تو فکر مت کر اب میں آگئی ہوں نا اب پہ تیرا بدلہ ان سے ضرور لوں گی ارے ٹیفنی ہے کون تو میرا نام ہے ٹیفنی ارے باپ رے باپ گائز کی شکل دو اور بھی زیادہ خوبصورت ہے چکی سے ارے امان تو نے میرے چکی کو مارا تھا نا اب تو دیکھ میں تیرے ساتھ کرتی کیا ہوں ارے سنچین بھائی یہ تمہارے ہائی ٹی کے جا کے لڑونا ان کے ساتھ ارے رہی امان بھائی ہم نہیں لڑیں گی ارے چکی اب تو صبر کر ان کو صرف اور صرف ایک منٹ دیں گے چھپنے کے لیے جلدی جلدی چھپ جاؤ اس کے بعد میں آؤں گی اپنے چکی کا بدلہ لینے کے لیے تم لوگوں سے ارے سنچین اور پنچین تم لوگ چھوٹے چھوٹے سے ہو یہ لوگ بھی چھوٹے ہیں تم لڑونا چاکے ان کے ساتھ ارے امان بھائی دماغ خرامت کرو یہ بھی آپ کا پلاندھا مان بھائی ان کو مارنے کہی دیکھو چکی کو تو مار دیا لیکن امان بھائی چکی مارا بھی نہیں الٹا ٹیفنی آگی یار ارے امان بھائی دیکھو یار ٹیفنی آگی یار امان بھائی ٹیفنی کون ہے یار ارے بھائی چکی سے پوچھنے ٹیفنی کون ہے بھائی چوب میں تو اوپر چڑھ گیا تم بھی جلی سے آجو اوپر اس سے پہلے کہ ٹیفنی اور چکی تم لوگوں کو مل کے مار دے بھائی ارے یار یہ ٹیفنی کون آگیا یار امان بھائی یہ ٹیفنی اور چکی ان دونوں نے تو ہم لوگوں کو پریشان کر دیا ارے گائی چکی کو تو ہم لوگوں نے مارا تھا لاس ویڈیو میں لیکن اس کی بوڈی گائب ہو چکی تھی اور اس کے بعد گائی اب یہ چکی بھی زندہ ہو کر آگیا اور ٹیفنی بھی یار ارے امان بھائی اب یہ ٹیفنی بتانی کتنی خطرنا گئے چھوٹے چھوٹے سے امان بھائی لیکن بڑے خطرنا گئی یہ لوگ اور گائی سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ یار اس کو لاس ٹائم میں نے مارا تھا چکی کو اپنی ویڈیو پہ لیکن اس کی بوڈی بھی گائیز گائب ہو چکی تھی اور اب یہ ٹیفنی کو لے کر آ چکا یار ارے امان بھائی میں تو کبھی سکویڈ ڈول سے اتنا نہیں امان بھائی جی طرح مجھے چکی اور ٹیفنی ڈول سے ڈا لگ رہی یار ارے سنچن بھائی آج اب تجھے کا خط لکھوں گا کیا ارے امان بھائی آ رہا ہوں یار میت لیکن امان بھائی میں چھپوں کہا پر سنچن بھائی کسی چھت پر چڑھ جا ارے نہیں امان بھائی میں آپ لوگوں کے ساتھ چھپوں گا یار مریں گے اور جییں گے ساتھ ساتھ امان بھائی ارے جیرے گی تو بات نہیں ہے مریں گے ساتھ مجھے پہ یہی لگتا کہ یہ لوگ مر نہیں سکتے امان بھائی مر سک رہے ہوتے ہیں ارے امان بھائی یہ دوبارہ زندہ کیسے ہوتے ہیں وہی نا یار چوب پتہ نہیں کیسے یہ دوبارہ زندہ ہوگے اب جو بھی ہوگا ہم لوگوں کو چھپنے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ ہماری ساری کے ساری پاورز انہوں نے لے لی ہیں ارے امان بھائی ہمارے پاس تو گھنٹہ پاورز تھی یار یہ آئرن مین اور سپائٹر مین ان کی پاورز لے لی اس نے یار ارے ہاں ہاں گائز وہی یار آئرن مین اور سپائٹر مین اور ہیٹ بلاس گائز ان کی پاورز نے لے لی ہے چکی نے اور چکی کے ساتھ ساتھ گائز ٹیفنی نے اس لیے یار بھائی ہم ان کے ساتھ بھی لڑن نہیں سکتے ہم لوگوں کو گائز پر یہ دیکھنا پڑے گا کہ چکی اور ٹیفنی کے ہائیڈ ان کیل میں آخر وینر کون ہوتا ہے ارے امان بھائی آپ کو وینر کی پڑی ہے ارے امان بھائی میں تو کہتا ہوں کہ ہم جیت بھی جائیں نا تب بھی یہ لوگ واپس زندہ آگے ہم لوگوں کو اسے بدلہ ضرور لیں گے کیونکہ ارے امان بھائی ہم نے اس کے چکی کو مار رہا تھا اور یہ ٹیفنی نہیں چھوڑے گی ہم کو ارے ارے واقعی یار گائز چکی کو تو میں نے خود مار رہا تھا مجھے تو یہ بالکل بھی نہیں چھوڑے گی ارے وہی تو میں آپ کو کہہا رہا ہم تو آپ کی موت لکھی جات چکی ہے اوان بھائی آپ نہیں بچ سکتے ارے یہ بہیو چوب اپ میں کروں کیا ارے امان بھائی آپ کیا کرو گے آپ صبر کرو ویٹ کرو امان بھائی دیکھتے یار آپ کی زندگی بچتی ہے کہ نہیں بچتی ارے امان بھائی میں نے تو آپ کو بولا تھا کہ چکی کو مت مارو ارے یار سنچن پنچن میں نے تو تم لوگوں کے لیے مار رہا تھا اس کو تاکہ تم لوگوں کے جان بچے اور تم لوگوں کو یہ مار نہ سکے اور یار سنچیں اور پھنچیں اب تم لوگ مجھے برا کہہ رہے ہو ارے امان بھر آپ کو برا نہیں کہہ رہے وہ یار امان بھر لیکن آپ یہ بتاؤ کہ اپنی جان کیسے بچا یار ارے اچھو بھائی مجھے نہیں پتا یار یہ لوگ مرتے ہی نہیں ہیں میں تم لوگوں کو بتا دوں اپنی جان کیسے بچاؤ لیکن یار یہ لوگ مرتے ہی نہیں ہیں میں تم لوگوں کو کیا بتاؤں ان کو گائز ہم لوگ ایک دفعہ تو ماریں گے لیکن یہ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے کہ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے تو پھر اب ٹیفنی آئی چکی آئے اس کے بعد یہ نہ ہو کہ ان دونوں کا باپ آ جائے اور گائز ہے کہ ان دونوں کا باپ آ گیا نا یا ان دونوں کا گروہ آ گیا تو ہم لوگوں کے لئے بہت مشکل ہو گیا پھر تو گائز یہ چکی اور ٹیفنی چھوٹے چھوٹے سے آئے اگر کوئی بڑا منسٹر آ گیا تو پکا مریں گے یار چوب اینیوے گائز ابھی کانیج چھپنے کے لئے جا رہا دیکھتے ہیں کہ یار یہ کانیج کہاں وہ چھپتا ہے ارے امان بھائی یہ تو اس کی جگہ وہ جا رہا ہے یار اس کی جگہ پر چھوٹ ارے نی نی امان بھائی اس نے ابھی جگہ چینج کر لی یار امان بھائی یہی پہ میرے خیال سے لال دیوار کے ساتھ کھڑا ہو رہا ہے ویسے گائش یہ حل تو ٹیفنی کے ساتھ لڑ سکتی ہے یار ارے امان بھائی کیسے لڑے گی یار ان کی پاورز نہیں ہے ان کے پاس ارے ہاں یار امان بھائی ان کی پاورز نہیں ہے نا ان کے پاس اگر ان کے پاس ان کی پاورز ہوتی نا امان بھائی تو تب یہ لڑ سکتے تھے لیکن امان بھائی ابھی تو بالکل بھی نہیں لڑ سکتے یہ لوگ ارے یار ان کی پاورز کہاں پر چلی گئی امان بھائی آپ بھول رہے ہو یار ہائیڈ ان کیل میں نو سپر پاورز آرے یس گائز ہائیڈن کل میں کوئی سپر پاور نہیں ہوتی لیکن یار کچھ پلیئرز نے تو سپر پاور کو بھی یوز کیا ہے ریمان بھائی انہوں نے چیٹنگ کیا نا ابھی ہمارے پاس تو کوئی سپر پاور نہیں اب اس ٹیفنی کا کیسے مقابلہ کریں گے ریمان بھائی چکی کتنا زیادہ دینجرس تھا اس کو ہم مار نہیں سکے اب اس کی گلفرین ٹیفنی آگی اب اس کو کیسے مقابلہ کریں گے جو بھائی مجھے نہیں پتا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کون وینر ہوتا ہے اس گیم کا یس گائز اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یار وینر کون ہوگا مجھے تو لگتا ہے کہ یار ٹیفنی اتنا گسے میں آئی ہے کوئی بھی وینر نہیں ہونے والا ارے واقعی یار امان بھائی جتنا گسے میں ٹیفنی امان بھائی اپنے چکی کو مارا تھا وہ سالہ کا سارا گسہ ہوتا رہے گی یار ارے یار یہ ٹیفنی آخر آئی کہاں سے یار چوب ارے امان بھائی چکی وہ راس ویڈیو میں اس کو بلا رہا تھا نا ٹیفنی 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 کر رہا تھا یار اب یہ ٹیفنی آگی نا اب امان بھائی مو دو اس کو ارے امان بھائی مجھے کیا پتا تھا کہ ٹیفنی اتنی خطر نہ گوگی ورنہ امان بھائی میں تو آپ لوگوں کا ساتھی نہ دیتا ہے ارے سینچر دماغ خرا مت کر یار میں تو تم لوگوں کے لئے لڑا تھا اب یہ سکویڈ گارڈ کہاں پر چھپے گا ارے امان بھائی سکویڈ گارڈ تو کچھ زیادہ یہ آگے نکل گیا یار اوکی تو گائز کچھرے کے ڈبے کے ساتھ چھپ رہا ہے یہ سکویڈ گارڈ گائز آخری بچی ہے یہ سکویڈ ڈول دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں پر چھپتی ہے ارے امان بھائی دیکھو یہ سکویڈ ڈول اتنی زیادہ خوفناک نہیں ہے امان بھائی یہ بھی چھپ چکی ہے ارے چکی اب تم فکر مت کرو میں آگئی ہوں میں ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گی کہاں پر ہو تم سارے کے سارے میرے چکی کو مارنے والے ارے باپ رے باپ گائی یہ دیکھو ٹیفینی کے ہاتھ میں تو تھوڑ کا تھوڑا ہے ارے امان بھائی میں آپ کو کہہ رہا دیکھو یار ہائیڈن کل میں تھوڑ نہیں تھا نا ارے ہاں چوب ہائیڈن کل میں آج تھوڑ تو نہیں آیا ارے امان بھائی کیسے آتا ٹیفینی نے مار دیا اس کو دیکھو اس کا ہاتھوڑا لے کر آئی ہے یار ارے امان بھائی یہ تو ایمپوسیبل ہے یار تھوڑ کا ہاتھوڑا تو کوئی بھی نہیں اٹھا سکتا ہے ارے سنچین پھر یہ ٹیفینی کے ہاتھ میں تھوڑ کا ہاتھوڑا کہاں سے آیا ارے امان بھائی دیکھو کتری زیادہ خطرناک ہے یہ تھوڑ کا ہاتھوڑا لے کر آئی ہے یار ارے باپ رے باپ گائیز یہ تو پھر زیادہ ہی خطرناک ہو گئی ارے یہ دیکھا مان بھائی کانڈیج کو ایک دفعہ ہی ہتھوڑا پڑا کانڈیج نیچے گر گیا یار ارے مان بھائی کانڈیج تو ایکسپائر ہو گئے ارے گائیز یہاں پر ہیٹ بلاس تھا اور گائیز یہاں پر ہیٹ بلاس کو بھی اس نے بھائی ہتھوڑا مار دیا یہ مارا گائیز ہیٹ بلاس کا بھی بچنا گائیز بہت مشکل ہے ارے مان بھائی کدھر بچے کی یار مان بھائی دیکھو رہا ٹیفنی تھوڑ کو مار کے اس کا تھوڑا چوری کر کر آئیے اپنے چکی وائفرینڈ کا بدلہ لینے کے لیے اب تو بچو یار مان بھائی ہم میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا یہ بہت ڈینجرس ہو کر آئی ہے اور بہت گسے میں آئی ہے ارے ہاں یار مان بھائی یہ دیکھو رہا ٹیفنی کتنا زیادہ خطرناک ہتھوڑا لے کر آئی ہے یہ سوچنے والی بات تو یہ ہے کہ یہ تنہ بڑا ہتھوڑا اس کے پاس آخر آیا کہاں سے یہ تو تھوڑ کا ہتھوڑا تھا اور گائیز اگر تھوڑ کے ہتھوڑے کو یہ لے کر آئی ہے اس کا مطلب یہ کہ تھوڑ کو اس نے مار دیا اور ارہ مان بھائی کی شکل دیکھو یار ہس پی رہی ہے اور ساتھ ساتھ قتل بھی کر رہی ہے یہ دیکھو ارہ مان بھائی آئیرن مین کو ڈونڈ لیا اس نے گائب ہوگی یار اور نای بھائی چوب ہم لوگوں کو تو اس نے نہیں دیکھا اور اب یہ مان بھائی کہاں پر چلی گیا ارہ مان بھائی گائب ہو جاتی ہے اور یہ جوب بھی تو پنجن کی بارڈی کے سامنے کھڑی بھی تھی یہ پتہ نہیں کہاں پر گائب ہوگی یار اور یہ مان بھائی کہاں پر گئی مجھے مار دیا اس نے یہ میرے پیچھے کہاں سے آگی اور ارہ مان بھائی یہ تو سنچن کو بھی اس نے مار دیا اور بھائی ایک دم سے یہاں پر کیسے آسکتی ہے ارے امان بھائی یہ تو ٹیلی پورٹ ہو رہی ہے ارے چوب اب اس پہ نظر رکھ نظر رکھ ارے امان بھائی گھنٹہ نظر رکھو ایک جگہ سے گائب ہو گئے یا دوسری جگہ پر آ جاتی بتا نہیں کہاں سے بھاگ کے کہاں پر چلی جاتی چھوٹی سی ہے یا ارے چوب نظر رکھ پلیز یا اسی باتیں مت کر ارے کہاں پر چلی گئی یا ارے امان بھائی وہ دیکھو یہ سٹیفنی پارکنگ کی طرف چلی گئی یا ارے امان بھائی یہ تو واقعی میں میرے پیچھے آگئی یا ارے گائی چوب کو تھوڑا مار دے اس نے اور یا یہاں پر تو چوب بھی میرا مر گیا ارے نہیں کہہ زندہ ہے چوب بھاگ وہاں سے ارے امان بھائی کہاں سے بھاگوں یا ارے چوب بھاگ بھاگ ارے یار گائی چوب بھی میرے خیال سے مر چکا ہے اور گائی تھوڑ کا تھوڑا اگر چوب کو لگے گا تو کہاں پر بچے گا ہمارا چوب یہ ایک منٹ پہلے تو گائی ایک منٹ پہلے بھی کیا گائی ایک سیکنڈ پہلے وہاں پر کھڑی ہوئی دی ایک دم سے یہاں پر آگئی ارے گائی یہ میری آنکھوں کے سامنے چوب کو مار رہی دی اب وہاں سے گائی 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 پہ چکی یا پتہ نہیں کہاں پر چلی گئی یار ایک تو گائی سنچین پنچین اور چوب سارے کے سارے مر چکے ہیں اب پتہ نہیں کہاں پر ہوگی ارے گائی مجھے ہتھوڑے کی آواز آئی ہے اور یہاں پر سپائیڈر مین کو یہ تھوڑے مار رہی ہے سپائیڈر مین بھی یہاں پر مر چکا ہے اب گائی دیکھو یہ واپس سے بھاگ رہی ہے میرے خیال سے اس نے ابھی تک مجھے نہیں دیکھا لیکن گائی میں بھی کہاں پر چھپوں یہاں پر بھی گائی چھپوں گا یہ اچانا سے ٹیلی پورٹ ہوگے وہاں پر پہنچ جاتی ہے اور گائی اس کا ٹیلی پورٹ والی پورٹ تو مجھے پہلے پتہ ہی نہیں تھی اب گائی پتہ نہیں کیا ہی ہوگا میرا اس گیم کا وینر کون ہوگا یہ دیکھنا ہوگا کیونکہ گائی اس سے تو کوئی بھی نہیں بچ سکتا ہے اس کا مور ہے جس کو مارنا چاہے اس کو مار سکتی ہے اور جس کو چھوڑنا چاہے اس کو چھوڑ سکتی ہے ارے گائی ابھی میری آنکھوں کے سامنے تھی یہ ابھی پتہ نہیں کہاں پر چلی گئے ایک دو چھوٹی تھی یہ گائی نظر بھی نہیں آتی ارے گائی وہاں پر مجھے نظر آیا سکوڑ ڈال ابھی ابھی نیچے گری ہے اس کا مطلب گائی یہ ہے کہ اس نے سکوڑ ڈال کو دیکھ لیا اور یہ سکوڑ ڈال کو مار رہی ہے ارے گائی یہاں پر تو سکوڑ ڈال بھی ایکسپائر ہو گئی یعنی کہ الیمنیٹ ہو گئی اب یار گائی پتہ نہیں کون زندہ ہے اور پتہ نہیں کون ابھی تک بچہ ہے ابھی تو گائی اپنے چکی والے بائی فرنڈ کے پاس جا رہی ہے ارے چکی میں نے سب کو مار دیا لیکن مجھے امان نہیں مل رہا ارے امان کو تو سب سے پہلے مارنا چاہیے تھا تجھے ٹیفنی امان کو مانا بہت ضروری ہے اس نے مجھے مارا تھا ارے ٹھیک ہے چکی میں امان کو ڈھونڈ کر بھی ماروں گی ارے یس یس گائی مجھے نظر آ رہی ہے یہ وہ شوپس کے سامنے سے بھاگ رہی ہے ابھی تو ابھی تو گائی میرے سے بہت زیادہ دور ہے اب میں اس پر نظر رکھوں گا تاکہ یہ گئی پر گائب نہ ہو جائے کیونکہ یہ جب گائب ہو جاتے تو بلکل پتہ نہیں چلتا ارے یار اب یہ پھر سے پتہ نہیں کہاں پر گائب ہو چکی ہے ایک تو گائی بلکل بھی پتہ نہیں چلتا اور گائی چوب سنچر پنچر بھی مر چکے اگر تو وہ لوگ زندہ ہوتے تو گائی وہ لوگ بھی میری ہیلپ کر دیتے پتہ نہیں کس کو مار رہی ہوگی پتہ نہیں کس کے پاس ہوگی یار گائی مجھے کمنٹ کر کے تم لوگ ہیلپ کر سکتے ہو تھوڑا تھا گائی مجھے ہنٹ دینا ہے کہ یار یہ ٹیفنی ڈول کہاں پر چل رہی ہے اور گائی ایک دم سے مار کے بندے کو بھاگ جاتی ہے پتہ بھی نہیں جلتا گائی کہ ابھی یہ کہاں پر ہے اور نیکسٹ کہاں پر جائے گی اگر تو گائی سنچر پنچر اور چوب زندہ ہوتے تھے وہ میری ہیلپ کرتے مجھے بتاتے لیکن یار یہ پتہ نہیں کہاں پر جا چکی ہے اور پتہ نہیں کس پر گائی حملہ کر رہی ہے اورے باپ رہ باپ جہاں پر وینم چھپا تھا وہاں سے مجھے ہتھوڑوں کی آواز آ رہی ہے میرے خیال سے یہ وہی پر ہے یہ تو گائی سب کو مار رہی ہے اورے یس 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 گائیس مجھے نظر آگی یار یہ تو یار ان جھولوں کے نیچے اور وہاں پر تو گائی سکویڈ گارڈ چھپا ہے میرے خیال سے ابھی اسکویڈ گارڈ کی باری آ چکی ہے مرنے کی لیٹسی گائیس آ رہے گائیس یہ دیکھو یہ دیکھو گائیس اس نے اپنا ہاتھوڑا نکال لیا اور گائیس نے سکویڈ گارڈ کو ایک ہاتھوڑا تو مار دیا اور گائیس یہاں پر دوسرا مار دیا اور گائیس یہاں پر تو یار سکویڈ گارڈ بھی ایلیمنیٹ ہو چکا ہے گائیس مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ یار یہاں پر کون کون ایلیمنیٹ ہوا ہے اور کون کون ابھی تک زندہ ہے پتہ نہیں گائیس لاسٹ میں بچا ہوں کیا کوئی اور بھی بچا ہے وانڈر وومن کے ساتھ گائز کیا ہوا ہوا یار وہ بھی مجھے پتہ نہیں چل رہا آئی گیس گائز میں ہی اکیلا بچا ہوں اگر دو گائز میں بچا ہوں تو یار یہ ابھی تک تو گیم کو انڈ کر دیتی لیکن اس نے ابھی تک گیم کو انڈ نہیں کیا پتہ نہیں گائز یہ آخری والے بندے کو بھی شاید مار دے کیونکہ گائز ہم نے چکی کے ساتھ بہت برا کیا تھا اور گائز برا کیا کیا تھا ہم نے اس کو مان نہیں کوشش کی تھی لیکن وہ مرا نہیں اور اب اس کی گرل فرنڈ آ چکے ٹیفنی ہم لوگوں سے بدلہ لینے کے لیے ارے گائز یہ تو ایک دم سے میرے سامنے آ گئی ارے ہاں امان تو نے مارا تھا نا میرے چکی کو ارے نہیں ارے نہیں بھائی ٹیفنی میں نے نہیں مارا تھا اب امان تو بھی مرے گا ارے ایسے کیسے مروں گا بھائی بھاگو جہاں سے گائز یہ تو مجھے نہیں مار سکے گی ارے یار ٹیفنی مجھے چھوڑ دے ارے امان میں تجھے نہیں چھوڑ گی ارے ٹیفنی پلیز مجھے چھوڑ دے بھائی میں تیرے چکی کو نہیں مارا تھا ارے گائز یہ کہاں پر آ گیا ارے ہٹ بھائی ارے گائز ٹیفنی میرے پیچھے پڑ گی ارے ارے ہٹو یار ہٹو گائز ٹیفنی اور چکی دونوں میرے پیچھے پڑ گئے ارے ٹیفنی پکڑ اس کو اس سے پہلے کہ یہ بھاگ جائے ارے تم لوگ اتنا تیز کے بھاگ رہے ہو ارے ٹیفنی جلدی پکڑ اس امان کو نہیں چھوڑنا یہی تو ہمارا ایک شکار تھا ارے تم لوگ مجھے پکڑ نہیں سکو کہ بھائی میں بھاگ بھاگ کے بھاگ جاؤں گا ارے چکی پکڑ اس کو پکڑ ارے چھوڑو یار بھائی ارے چکی پکڑ اس کو بھاگنے نہ پائے ارے چکی چھوڑ ایک بریک میں نے کہا یہ آزے میں نکل گیا ارے چکی پکڑ اس کو پکڑ چکی ارے چکی تو فکر مت کر یہ میرے ہاتھوں تھے بچ نہیں سکتا ارے یار بھائی چکی چھوڑ اوہ ٹیفنی بھائی چھوڑو تم لوگ کہاں سے آگے چھوٹے چکے گاڑی مار مار ٹھوکو اس کو ارے یار گائز بھائی یہ لوگ میرے پیچھے پڑ چکے ٹیفنی اور چکی میں ان لوگوں سے اپنی جان چھوڑاتا تم لوگ یہ جلی سے چینل کو سبسکرائب کر بیل لٹیفکیشن کو آل پہ لگا دو ہم ملتے گائز نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے آرے بھائی تب تک کے لیے بھائی ارے رکھ امان تو ضرور مرے گا ارے امان رکھ تجھے مار دیں گے ہم